موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور پاکستان ماضی کے گزرگاہیں لاہور کا اصل تاریخی ورسہ لاہور شہ برسگیر کے قدیم ترین علاقوں میں سے ایک ہے اور یہ ہمیشہ سے ہی اہم تجارتی گزرگاہ اور ثقافت کا مرکز رہا جس کا ماضی بہت زنگین جبکہ یہاں کی تعمیرات پاکستان کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں منفرد ہیں اندرونے لاہور جسے پرانا لاہور بھی کہا جاتا ہے مغلیہ دور حکومت کے دوران دشمنوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے فصیل یا دیوار تعمیر کی گئی تھی جس میں بارہ دروازے بنائے گئے جن میں سے کچھ تو وقت کی رفتار کا ساتھ نہ دے پانی کی وجہ سے منحدم ہو گئے تاہم بیشنر ابھی بھی موجود ہے اور اس شہر کی خوبصورتی کو چارچا لگا رہی ہے موچی دروازہ موچی دروازہ لاہور کے دروازوں میں بہت اہمیت حاصل رکھتا ہے جس کا اسلام تو بادشاہ اکبر کے دور کے ایک محافظ پندت موٹی رام پر موٹی دروازہ رکھا گیا تاہم رنجی سنگھ کے دور حکومت میں یہ نام بدل کر موچی اور پھر موچی ہو گیا اور اب اسے اس نام سے جانا جاتا ہے شہر کے قدیم علاقوں میں سے ایک ہونے کے باعث یہاں رونک کافی دیکھنے میں آتی ہے اور ماضی میں یہ سیاسی جلسوں کی وجہ سے پورے ملک میں بھی جانا جاتا تھا جہاں کافی یادگار جلسے بھی منعکت ہوئے اس طرح یہاں مغلق دور کی چند مشہور حویلیاں بھی موجود ہیں جن میں مبارک حویلی، نصار حویلی اور لال حویلی قابل ذکر ہیں موچی دروازے کا علاقہ قدیم دور سے ثقافت اور سنت و حرفت کا مرکز رہا یہاں کی تاریخی حویلیاں، کھانے، محلے اور بازار قدیم ادوار میں اس علاقے کے خوشحالی کی گواہی دیتے ہیں لوہاری دروازہ اکبر کے اہد میں تعمیر کردہ شہر کی دیوار کا سب سے پرانا دروازہ لوہاری دروازہ کہلاتا ہے جس کا اسلام درحقیقت لاہور دروازہ تھا جو بگر کر لاہوری ہو گیا اس دروازے کا روخ اس زمانے کے مرکزی علاقے سمجھے جانے والے اچھرہ کی جانب سے ہونے والی لاہور دروازہ رکھا گیا برسگیر کے پہلے مسلم حکمران قدب دن ایبک بھی اس دروازے کے ساتھ ہی مہوے خاک ہیں کہا جاتا ہے کہ جب محمود غزنوی کے اہد میں ملک آیاز لاہور کے حکمران تھے تو اس زمانے میں قصبے کے شکل میں لاہور کو دوبارہ تعمید کروایا گیا جس کے دوران شہر کی آبادی اسی دروازے کے اردگرد کے علاقے میں مقیم رہی برطانی اہد میں لاہور کے کہے دروازوں کو دوبارہ تعمید کیا گیا تاہم لوہاری واحد دروازہ تھا جو اپنی اصل شکل میں برکر آ رہا اور اب یہ شہر کا ایک مصروف ترین کاروباری علاقہ سمجھا جاتا ہے جہاں اکثر پیدر چلنا بھی آسان نہیں ہوتا جبکہ اس کے ساتھ ہی لاہور کا مصروف ترین انارکلی بازار بھی ہے شاہی عالمی دروازہ شاہ عالم سے بگڑ کر شاہ عالمی کے نام سے مشہور ہونے والا یہ دروازہ لاہور کی مصروف ترین اور مالیاتی لحاظ سے بہت معروف مارکٹ کے قریب واقعہ تھا تاہم زمانے کے دس پرت کے نتیجے میں یہ مہندل ہو چکا ہے اس دروازے کا نام اورنزب عالمگیر کے بیٹے شاہ عالم پر رکھا گیا جو کہ پنجابیں اپنی ثقافت کے بنا پر بہت معروف تھے جبکہ اس کا پرانا نام بھیڑ والا دروازہ تھا برسگیر کے تقسیم کے دوران اسے جلا کر خواہ کر دیا گیا اور اب اسی نام سے باقی رہ گیا ہے جس علاقے میں یہ دروازہ واقعہ ہے وہ تاریخی لحاظ سے اہم ہے اور یہاں کئی یادگاریں، ہویلیاں اور قدیم بازار ہیں جن میں رنگ مہن، سوہا سرافہ بازار، کناری بازار وغیرہ قابل ذکر ہیں جبکہ ایشئے کے نمبر ون کلوتھ مارکٹ آزم کلوتھ مارکٹ بھی اسے علاقے میں واقعہ ہے اسی طرح سنہری مزید اور انچی مزید جیسی تاریخی مساجد بھی اسے دروازے کے پاس واقعہ ہیں کشمیری دروازہ چونکہ اس دروازے کا رخ وادیہ کشمیری کی جانب سے ہے تو اسی لیے اسی کشمیری دروازے کا نام بھی دیا گیا اس دروازے کے اندر کشمیری بازار کے نام سے ایک مشہور مارکٹ ہے جبکہ تنگ گلیوں میں معتدد مارکٹ موجود ہیں اسی طرح یہاں ایک سڑک کے ذریعے تاریخی وزیر خان مسجد میں جائے جا سکتا ہے جبکہ ایک دوسری سڑک آزم کلوتھ مارکٹ تک جاتی ہے اسی تاریخی دروازے کے موجودہ حالت اب کافی خراب ہو چکی ہے اور جگہ جگہ سیاسی جماعتوں کے بینرز اور اشتہاری سائز نے مغل اہد کی خطاتی کے شہکار نمونوں کو چھپا دیا دہلی دروازہ لاہور کے مشہور ترین دروازوں میں سے ایک دہلی دروازہ مغل بادشاہ اکبر نے تعمیر کروایا یہ شہر کی فصیل کے مشرق میں باقیہ ہے اور اس سے ملحق کی کشمیری دروازہ بھی ہے چونکہ دروازے کا روک دہلی کے جانت ہے اس لیے اس کا نام دہلی دروازہ رکھ دیا زمان قدیم میں یہ لاہور کا مصروف ترین علاقہ سمجھا جاتا تھا جبکہ اس کے بائیں جانب انتہائی خوبصورت شاہی ہمام موجود ہیں جو دیکھنے والوں کو محسور کر کے رکھ دیتا ہے دروازے کے اندر موطد تاریخی امارات پرانی گلیاں اور لنڈا بازار موجود ہیں تاریخی وزیر خان مزید بھی اسی دروازے کے اندر موجود ہیں یہاں موجود پرانی حویلیاں دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہیں جبکہ یہاں ایک ہندو یادگار شوالہ بابا بخار گروہ بھی موجود ہے اکبری دروازہ شہر کے دیوار کی مشرق سمت میں واقعہ اکبر دروازے کا نام مغلباشہ جلال الدین محمد اکبر کے نام پر رکھا گیا اگرچہ برطانوی عہد میں اس کی دوبارہ تعمیر نو کی گی تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ست اب یہ بھی صفحہ حسی سے مر شکا ہے یہاں لاہور کے سب سے بڑی ہولزل اور ریٹیل مارکٹ اکبری مندی ہے جہاں ہر قسم کے اجناس کی تجارت ہوتی ہے بھاٹی دروازہ کہا جاتا ہے کہ جب محمود غزنوی نے راجہ جے پول کو شکست دی تو یہاں موجود دروازے کو راجپود قبیلے بھارٹ یا بھٹی کا نام دیا گیا جسے مغلباشہ اکبر نے اپنے اہد میں دوبارہ تعمیر کروایا یہ شہر کی دیوار کے مغرب سمت میں واقعہ ہے اور اپنے مقصود لوہاری کھانوں کے بنا پر جانا چاہتا ہے یہاں چوبیس گھنٹے چٹ پڑے کھانوں کے شوکی ان افراد کی بھرما رہتی ہے بھاٹی گیٹ کے قریب ایک میوزم واقعہ ہے جہاں ہندوستان کی مختلف بادشاہوں کے اہد کی یادگاریں رکھی گئی ہیں جبکہ بازار حکیمہ جیسی تاریخی مارکٹ بھی اسی دروازے کے ساتھ موجود ہے جسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بازار حکیموں کے لیے مقصود ہے مگر اس دروازی کے ایک خاص اہمیت یہاں شائر مشرق علام اقبال کے دورانے گراجویشن رہائش رہی بازار حکیمہ میں جس چھوٹی سی جگہ پر بیٹھ کر علام اقبال اپنے پرہائی اور ساتھیوں سے ملاقاتیں کرتے تھے وہ بددستور موجود ہیں یہ دروازہ پہلوانوں کی وجہ سے بھی معروف ہے جنہوں نے یہاں سے نکل کے برسگیر میں کافی دھومچ آئی مستی گیٹ شاہی کلے کے پوش میں واقعہ مستی گیٹ کیا اصل نام مزیدی دروازہ تھا جو کہ بگڑ کر مستی ہو گیا بازشاہ اکبر کی والدہ مریم میخانی کے نام سے منصوب مزید اس دروازے میں واقعہ ہے تاہم کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ اس گیٹ کا نام یہاں متین ایک محافظ مستی بلوش کے نام سے رکھا گیا لوہاری اور بھارٹی کی طرح یہ علاقہ بھی اپنے بہترین کھانوں اور دودھ کی دکانوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے خاص طور پر ربری والا دودھ اور کلفی دو سیاہوں کے جان سمجھی جاتی ہے جن کے دکانوں پر چوبیس گھنٹے رش لگا رہتا ہے ٹیکسالی گیٹ ٹیکسالی گیٹ کا نام یہاں سکھیں ڈھالنے کے لیے موجود ٹیکسال کی وجہ سے پڑا تاہم یہ ٹیکسال اور دروازہ دونوں ہی منہمند ہو چکے ہیں مگر ابھی بھی یہ جگہ کھانے پینے کے شوقیں لاہوریوں کے لیے پسندیدہ مقام ہے جہاں پھجے کے پائے کچھ حلوہ پوری کی مشہور دکانیں موجود ہیں یہاں بیشتر افراج شیخ و پڑیاں بازار جانی کے لیے آتے ہیں جو خصہ اور پشاوری چپنوں کا معروف بازار ہے اسی طرح پانی ورہ طالعب اور گردوارہ لال خوبی اسی دروازے کے قریب واقعہ ہے روشنائی دروازہ جنوبی سمت میں واقعہ یہ دروازہ شاہ کلے اور بادشاہ مسجد کے درمیان واقعہ ہے یہ دروازہ دوسرے مغلیہ دور میں تعمیر شدہ دروازوں سے اونچا اور چوڑا ہے عالمی دروازے کے بعد مغلیہ فوج میں شامل ہاتھیوں کا دستہ اسی دروازے کے شہر سے داخل ہوا اسی دروازے سے ملحق مہاراجہ رنجی سنگھ کے اہد میں حضوری باق افغانستان کے شاہ شجا سے مشہور ہو کر کوہ نور حیرہ چھینے کی خوشی میں تعمیر کروایا گیا شام کے وقت اس دروازے کو روشن کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہی اسے روشنائی دروازے کا نام دیا گیا شاعر مشرق علام اقبال اور رنجی سنگھ کی سمادھی بھی اسی دروازے کے سامنے حضوری باق میں موجود ہیں اور اسے ملحقی بدنام زمانہ شاہی محلہ بھی موجود ہیں خضری یا شیرہ والا دروازہ اس سے پہلے خضری دروازے کا نام دیا گیا جس کی وجہ معروف بزرگ حضرت خواجہ خضرالعیاس تھے جنہوں نے امیر البحر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آب حیاء دریافت کرنے میں کامیاب رہے تاہم مہاراجہ رنجی سنگھ کے عہد میں ان کا نام تبدیل ہو گیا اور یہ شیرہ والا دروازہ معروف ہو گیا اس دروازے کے اندر روایتی پرانی لاہوری طرز زندگی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اور یہاں کے تنگ بازار میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی اس دروازے کی موجودہ حالت انتہائی خصہ ہے اس کا پلسر اور رنگ مکمل طور پر غائب ہو چکا ہے بل بورڈز اور اس چہاری بینرز کی وجہ سے جگہ جگہ دھرانے پڑ چکی ہیں جس کے وجہ سے ڈر ہے کہ کہیں یہ تاریخی برستہ بھی منہمند نہ ہو جائے زکی دروازہ مشروع کے سمت میں واقعہ زکی دروازے کا نام ایک شہید صوفی زکی کے نام پر رکھا گیا تاریخ میں رقم ہے کہ اس صوفی بزرگ نے شمال سے آنے والے تاریخ حملہ آبروں کا بہت محادث سے مقابلہ کیا جس کے دوران اس کا سر کاٹ لیا گیا اور ان کا میزار اسی دروازے کے قریب موجود ہے اس دروازے کے اردگرد موتدد حویلیاں اور مندر موجود ہیں جہاں اکثر سیاہوں کا رچ لگا رہتا ہے ناظرین آپ لاہور کے مشہور مقامات کے بارے بھی جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور عقا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسرائب کرنا اور بیل آئکن کو دبانا ہرگز بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اسی طرح کی آنے والی معلوماتی ویڈیو کو نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں